اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت میں موجود ہوں گلاسگو میں ریور کلائٹ پر آیا ہوں میں یہ دیکھیں میرے پیچھے ریور کلائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ جو کرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک بہت بڑی کرین ہے یہ بہت پرانے دور کی بات ہے اور یہاں پورٹ جب ہوا کرتی تھی اور یہاں پوری دنیا بھر سے جہاز آیا کرتے تھے شپس آیا کرتے تھے سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے جب یہ کرین ایجاد ہو گئی تھی تب سے یہ کرین یہ بار برداری کے جہاز آیا کرتے تھے اور وہ یہاں آ کر لنگر انداز ہوتے تھے اور پھر یہ اس کرین کے ذریعے بڑے بڑے کنٹینرز یہاں سے اتارے جاتے تھے اور یہ وہ کرین ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے وقتوں میں سیکڑوں سال تک یہ کرین استعمال ہوتی رہی جب یہاں آیا کرتے تھے جہاز شپس اترتے تھے اور وہاں ان سے سوان اتارتی تھی یہ کرین اور وہ پیچھے سکونٹی بریج نظر آ رہا ہے آپ کو ونگا چیبا بریج گلاس گو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سکونٹی بریج جہاں سکونٹی سکونٹی کا مطلب بھی ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں ڈینگا چیبا بریج جہاں یہ سکونٹی بریج ہے اور یہ ملین ملین پونڈ اس پر لگائے گئے اس کو خرچ کیا گیا اور اس کی لاغت آئی اس کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ پیچھے میرے کلائیڈ ریور ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں چار پانچ بہت اچھی اور قابل ذکر چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں سے ایک ہے سکونٹی بریج ملینز ڈالر سے یہ بنا اور یہ ریور کرائٹ کے اوپر ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہے ریور کرائٹ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بریج بنایا گیا ہے سکونٹی بریج گلاس گو سکونٹی بریج کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں سکونٹی بریج یہ یہاں کی جو باہرے تعمیرات کے دائنی کرنے والے بہت عالی لوگ تھے ان سب نے اس بریج کو ملکے بنایا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی خوبصورت اور بہترین ایک تعمیر ہے گلاس گو آرور یہ اپارٹمنٹس ہیں اور یہ کافی سارے اپارٹمنٹس ہیں لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ یہاں کے لچری اور بہت مہنگے فلیٹس ہیں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کالٹی یہ ہے جو حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک رات میں سیل ہو گئے تھے یہ سکونٹی بریج کے اوپر میں ہوں گلاس گو میں میرے پیچھے آپ بریج دیکھ رہے ہیں یہ ریور کلائیڈ ہے میرے پیچھے اور یہ ایک رات میں سیل ہو گئے تھے سارے کے سارے اور یہ اربو ڈالر کے فلیٹس ہیں جو گلاس گو میں ہائیڈرو انرجی سینٹر جی ہاں یہ گلاس گو میں موجود ہے اور یہ دیکھیں بڑی خوبصصی بیلڈنگ ہے یہ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مڈیلو آڈیٹوریم سردی بہت زیادہ ہے ہوا بہت تیز ہے اور ریور کلائیڈ کے کنارے یہ آڈیٹوریم ہے آپ نے ایسی امارت سیڈنی میں دیکھی ہے لیکن اسی طرح کی ایک امارت جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہے گلاس گو میں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گلاس گو میں یہ آڈیٹوریم میرے پیچھے نظر آ رہا ہے اور یہ بھی ریور جو کلائیڈ ہے اس کے کنارے پر یہ ہے اور بڑی اچھی تھوپ نکلا یہ یہاں سیڈنی کی طرح کا بناوا اور مڈیلو آڈیٹوریم جی ہاں یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے ہم سیڈنی میں آگئے ہیں اور یہ بھی موجود ہے گلاس گو میں ریور کلائیڈ کے پاس آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں سیڈنی میں ہوں لیکن نہیں میں گلاس گو میں ہوں یہ دونوں بیلنگز پاس پاس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریور کلائیڈ کے کنارے بی بی سی سکارڈ لینڈ کا یہ آفیس ہے یہ دفتر ہے اور بی بی سی ایک ایسا نشیاتی ادارہ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہ ہے ریور کلائیڈ اور یہ جو سامنے سفید رنگ کا بریج نظر آ رہا ہے یہ ہے بیلز بریج جہاں اس کا نام ہے بیلز بریج اور یہ سامنے بی بی سی کا آفیس دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلز بریج ہے بڑا خوبصورت اور یہ دیکھیں ریور کلائیڈ پر بنایا گیا یہ بریج ہے بڑا خوبصورت بریج ہے یہ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ریور کلائیڈ جہاں یہ ایک سو نو کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور یہ جو گہرا ہے ایک سو چو سٹھ میٹر سے زیادہ یہ گہرا ہے اور اس کے پانی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پانی اتنا ٹھنڈا اور یک ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر میں شرط چھے ڈگری پر رہتا ہے اور یہاں آہ اس میں تہرنا اس پہ رہنا آہ بلکل ناممکن ہے اور اس کا پانی ٹھنڈا یک ہے آپ اس آہ ریور میں آہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آہ یہاں کے جو بڑے ظالم بادشاہ پہلے ہوا کرتے تھے وہ آہ جو بہت سنگین آہ جرائم کے قیدی ہوا کرتے تھے ان کو صرف اتنی سزا دیتے تھے کہ اس کو ریور کلائیڈ میں پھیک دیا جاتا تھا اور ریور کلائیڈ میں کسی کو پھیکنے کے بعد تین سے چار میلٹ میں اس کی ٹیتھ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ آہ یک پانی میں جم جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو یہ آہ ریور کلائیڈ جو ہے اس میں نہانا آہ ناممکن ہے کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہے اور یہی دریاں پھر آگے ایک سو نو مائل کے بعد آہ سمندر سے جا کے مل جاتا ہے دوستو ریور کلائیڈ جس کا درجہ حرارت پانی کا بہت کم ہوتا ہے اور یہاں آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس پانی میں مجھے دیجئے ریور کلائیڈ سے گلاس گو سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیروں کو سلامت رکھے اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ